دوستو آج میں نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں تو اس میں جو مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا ٹائم آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو کس طریقے سے رپیئر کریں گے کیا کیا سٹیپ پولو کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہمارے پر آج سٹیک کسٹ اپلائزر آیا ہے تو میں آپ کو بنے کا چلو اس کے پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو رپیئر کس طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پر میں وی� چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو دبا دینا ضرور تک کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کہ اس کے علاوہ الیکٹریکا الیکٹرونکس اور ریفریجیشن اور سولر پینلت کے مطلب کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے کمیٹس بوک میں ضرور بتانا ایچوی الیکٹریک میں اگر ہائی بولٹ کے مطلق میں کسی قسم کا بھی سوال ہو آر ایم یو کے یا او سی بی وی سی بی کے مطلق بھی تو آپ کمیٹس بوک میں ضرور بتانا میں اس کو ریپلائی کروں گا انشاءاللہ تو میں آپ کو چیک کر آ جاتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا جب میں اس کو لگاتا ہوں اپنے بلگ کو تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے تو میں اس کو سکتہ پر سیریز پر لگا لیتا ہوں تو ہمیشہ جب بھی کوئی چیز چیک کرنے تو سیریز پر چیک کیا کریں تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر شورٹ بغیرہ ہو تو تو ہمارا بلپ ہمیں بتا جاتا ہے کہ یہ شورٹ ہے تو یہاں پر میں اگر اونڈ کرتا ہوں تو یہ انپوٹ کے ساتھ آؤٹپوٹ بھی دینا شروع ہو جاتا ہے تو اگر میں خریب کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں آؤٹپوٹ بھی دینا شروع کر دیا ہے اگر میں بند کرتا ہوں یہ میں نے بند کیا تو یہ ہمیں آؤٹپوٹ بھی دینا شروع ہو رہا ہے لیکن اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 منٹ ڈیلے ٹائم ہے تو ہم لوگ اس کو اپن کرتے ہیں اور چیک کرتے کہ اس میں کیا پرابلم آئی ہے کس طریقے سے ہم لوگ اس پرابلم کو solve کرتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں چکے میں ایک وڈیو اپنی چینل پر بلوڈ کر چکوں گے کس طریقے سے ہم لوگ ٹائمر کو connect کرتے ہیں اپنے اسٹ اپلائزر میں تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور پھر اپن کرنے کے بعد آپ کو رکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں اس کو اپن کرنے لگاؤں جلدی سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور پھر آپ کو لکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو اوپن کر دیا اور اوپن کر دنے کے بعد ہم لوگ اس سرکٹ کو ہم لوگ گھوما لیں گے کیونکہ ہمارا جو کام میں وہ اس سرکٹ کے اوپر ہے ہم لوگ اس سرکٹ کو چیک کریں گے کہ اس سرکٹ میں کیا مسئلہ ہے تو آپ کے گھر بیٹے خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کابیہ اور آپ کے پاس ملٹی میٹر یہ چیزیں ہیں اپنا اظہار آپ نے رکھا ہوا ہے تو دو جی دوستو یہ ہمارا آگے سرکٹ اوپن ہوں گے تو میں تھوڑا اپنے کیمرے کو قریب کرتا ہوں اور قریب شاید کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے فالٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا کیا فالٹ آئے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو پوشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے کس کی سائٹ کے پوشن ہوتے ہیں تو دوستو اس میں جو سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے ٹائمر پوشن کا جو ہمارا پوشن ہے یہ ٹائمر کا پوشن ہے تو ہم نے صرف اس جگہ پہ کام کرنا ہے یہ آجسٹیبل پوشن ہے جہاں پہ ہمارے والٹ ایج کو آجسٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ جو دو ریلے کا ہمارا فنکشن ہے جہاں پہ ہمارا کو پورے والٹ ایج میرے تو یہ اس ریلے پہ ہمارے کو آجسٹ کروا کے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا سب سے پہلے اسٹیپ ہے اگر آپ کے پاس سرکیٹ آیا ہے جس میں یہ آئی سی لگی ہوئی ہے یہ ٹائمر کا پوزشن ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا اس آئی سی کو نکال کے پھر اس کو چلا کر کروں گا کیا ہمارا ورکنگ پوری ہوئی ہے یا پھر بھی ہمارا ڈریک کام کر رہا ہے تو یہ ہم نے آئی سی کو باہر نکال لیا سرکبے سامن ہے ان ٹریکل ٹریکل سامن بنیجاڈ پاڑے ہیں اگر پر یہ فائم کی ریلے کی فائم اینکرم کی improved فائم کی ہمیں اپنا مشبار میں قلب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس 555 میں نے اپنے کیمرے کی لائٹس اون کی ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہماری انپوٹ وولٹیج آنا شروع ہوگا لیکن ایسی کو چینج کرتے ہیں اور چینج کے بعد دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے تو یہاں پہ ہم نئی ایسی کا استعمال کریں یہ امار پاس نئی ایسی ہے اس باستقرین جائے پرانی ایسی تو میں اپنی ایسی کو یہ ہیں ہمیں رکھ کر دیتا ہوں اور بلک کو ریبوز کرلیتا ہوں تو سیفٹی کا لازمی خیال رکھنا ہے تو آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آئی سی کے اوپر جو ہمارے پر فیرم لگا ہوا ہے آئی سی کا بیس جو چیز سے ہم نے کہتے ہیں کہ اس کے پر ایک کٹ کا نشان ہے اور ہمارے ایک آئی سی کے اوپر بھی کٹ کا نشان ہوتا ہے اس کو اور اس کے برابر میں ہم نے اس آئی سی کو لگا دینا ہے واپس ہی تو یہاں پہ دوستو ہم نے اپنی آئی سی لگا لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ انپوٹ آرہے ہیں لیکن اوپر نہیں آرہے تو یہاں پہ دوستو ایک چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک ٹرک ہے کہ ہم لگ دو پنوں کو آپ جب بھی جوڑیں گے تو یہ ہمارے پاس آئی سی ہے تو اس کی نوچ ہم نے اوپر کی طرف کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس آتے ہی ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہم لگ بھی دیکھ لیں گے اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے اس طریقے سے ہمارے پاس آرہی تو ہم لگ ہمیشہ ان دو اپنے کو جب بھی آپ نے شورٹ کریں گے تو یہ ہمارا سٹرپلائزہ ڈیریکٹ آن ہو جائے گا یعنی کہ ٹائمر کو یہ ختم کر دے گا تو یہاں پر جیسی میں نے اس کو لگایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیریکٹ آن ہوگے اس کو میں بھی تھوڑی دیر بند کر دوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو آن کرتا ہوں تو اس کے بعد ابھی ہم نے تھرین منٹ کا ڈلیئ ٹائم چیک کرتے ہیں کہ تقریباً یہ کترے منٹ کے بعد جا کے آن ہوتا ہے تو ویٹ کر لیتا تھوڑی دیر ہم دو اس کے سامنے ہی پڑا ہوئی آرسی تو الیکٹریک الیکٹرونس اور ریفیجیشن کے متعلق کچھ سی قسم کا بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ بورک میں ضرور بتانا میں اس کا ریپلائز ضرور کروں گا انشاءاللہ تو یہ کافی دیر بعد ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو ٹائم نہیں مل پاتا تھا ویڈیو بنانے کا بھی تو کام کا لوڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نہیں بنا پاتا میں ویڈیو تو کوشش کروں گا کہ آگے میں ویڈیوز زیادہ زیادہ اپلوڈ کروں تو دوستو یہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ تین منٹ کے بعد ہمارا اسٹ اپلائزر اون ہو چکے ہیں تو جس اتنی سی ورکنگ ہوتی ہے کہ چیک کرنے کے لئے تو کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اپنے اسٹ اپلائزر کو تو دوستو آپ گھر بیٹے خود بھی ان کو ریپیئر کر سکتے بہت ہی آسان ہے تو کاری گھر کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں خود ہی ان چیزوں کو چینج کر لیں آئی سی کو نکال لیں ایک کاویے کا اپنے پاس رکھ لیں ملٹی میٹر رکھ لیں اور یہ چیزوں چھوٹی موٹی اپنے پاس اوزار رکھ لیں ایک ٹول بوکس اپنا بنا لیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود اس کو بیٹھے اپنے گھر پر ریپیئر کر لیں بہت آسان ہے الیکٹرونیس کو کرنا تو بڑے سرکٹ پر کام نہ کریں تو بہتر ہے کہ چھوٹے سرکٹ ہیں ایسٹ اپلائزر کے سرکٹ ہیں تو ان پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ملتا ہوں میرے چینل ایچ پی اور یو سی بی وی سی بی کے مطلق تو کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ لازمی بتانا تاکہ میں اس کا کامنٹس کا اپلائے آپ کے ضرور کیا کروں گا اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت میرے چینل سبسکرائب کر دینا اور اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت خدا حافظ